ماں جب ماں ماں ہوتی ہے نا ماں واقعی ماں ہو ماں کا مطلب وہ واقعی ماں ہو اس اعتبار سے اس کی تربیت اس کا دودھ پلانے کا انداز اس کا سکھانے کا انداز جب بے اس بے مثال ہوتا ہے تو پھر بچوں میں انقلاب آتا ہے کسی بہت بڑے مفقر نے کہا تھا مرد کا پڑھنا بھی بہت قیمتی ہے لیکن مرد نے پڑھا تو فرد نے پڑھا لیکن عورت نے پڑھا تو پورے معاشرے نے پڑھا مرد نمازی بنے تو اکیلے بنے گا عورت نمازی بنے گی تو پورا گھر نمازی بنے گا اس لیے کہ مرد سجدہ مسجد میں کرتا ہے عورت سجدہ گھر میں کرتی ہے اور ماں کو سجدہ کرتے دیکھ کر بچے بھی سجدہ کرتے ہیں اس لئے سنی دعوت اسلامی کی ترب یہ بھی ہے کہ شریف مرد ہی نہ صدرے ہیں بلکہ عورت بھی کنیزان فاطمہ بنے عورت بھی کنیزان زینب بنے کنیزان خدی جتر کمرہ بنے اور عورتیں بھی کنیزان ماں عائشہ صدیقہ بنے یہ سنی دعوت اسلامی کی تڑپ ہے بہنوں سے بھی کہا جاتا ہے ماں واقعی ماں بنو یعنی اپنی اولاد کے صحیح تربیت کرو فلمیں دیکھ کر دودھ نہ پلاؤ سریل دیکھ کر دودھ نہ پلاؤ آبارگی کر کے دودھ نہ پلاؤ کناہ کر کے دودھ نہ پلاؤ اس لئے کہ بچے کے کردار پہ ماں کا سر پڑتا ہے